شباہ شریف جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر آپ نے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر ضرور سنا ہوگا اور اگر آپ تاریخ سے وبست کی نہیں رکھتے پھر بھی ان کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوا ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کا نام آج بھی تزہیق کے طور پر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی یا سماجی بہران آیا تو اس کا نقصان جو مرضی ہو لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ماضی کے عورات کنگھالنے کا موقع ملتا ہے اور لوگ ان پرانے کرداروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی دو کردار میر صادق اور میر جعفر ہیں ان کے بارے میں آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سال سترہ سو پچاس تک پر تانوی ایسٹ انڈین کمپنی نے اپنا تسلط جمع لیا تھا تو اس وقت بنگال پر سراج دولہ کی حکومت تھی اور اس کے مدے مقابل ایسٹ انڈین کمپنی تھی تاریخ دانوں کے مطابق سراج دولہ ایک سخت گیر حکمران تھے جس کی وجہ سے اس کی رائے اکثر اس سے ناخوش رہتی تھی ایک طرف برطانیہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے قدم مزید مضبوط کرے انڈیا میں جبکہ دوسری جانب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک شاخ جو کہ کلکتہ میں تھی اس پر حملہ کیا گیا اور اس کو بھاری نقصان پہنچایا گیا اس کے بدلے میں برطانیہ جرنل رابرٹ نے یہ تحیہ کیا کہ وہ بنگال جا کر ہی سراج دولہ پر حملہ کرے گا اس کے لئے انہوں نے ساتھی بنایا سراج دولہ کے اپنے ہی جرنل میر جعفر کو این پلاسی کی جنگ کے وقت پر جب سراج دولہ اور رابرٹ کی دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی تو میر جعفر نے غداری کی اور اپنی فوج کو روک دیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ برطانیہ کی چھوٹی سی فوج کے سامنے سراج دولہ کی بڑی فوج کو شکست ہوئی اور کچھ حالات بھی موافق نہ تھے اور اس کے بدلے میں میر جعفر کو بنگال کا گورنر بنایا گیا جبکہ دوسری جانب سترہ سو نوے میں محصور پر ٹیپو سلطان کی حکومت تھی وہ خود بھی کلونی لزم سے پریشان تھے مگر ان کی طرف داری فرانس کی طرف تھی ان کے دور میں محصور کے کلے پر تین برطانوی حملے ہوئے جس کو انہوں نے ڈیفنڈ کیا اور فتح کرنے نہ دیا جب برطانیہ کو ٹیپو سلطان اور فرانس کی قربت کا معلوم ہوا تو انہوں نے ایک فوج تیار کی اور ایک سازش کی اور اپنے ساتھ شامل کیا اس سازش میں ٹیپو سلطان کے اپنے ہی منسٹر میر صادق کو حملے کے وقت ایسی چال چلی میر صادق نے کہ فوج کو منتشر کیا جس سے برطانیہ نے ٹیپو سلطان کو قتل کر دیا اور آخر میں میر صادق خود بھی قتل ہوئے مختصر کہانی تھی میر صادق کی میر جعفر کی ٹیپو سلطان کی سراج دولہ کی جرنیلوں کی حکموں کی گروزوں کی کوئی ہیرو بنتا ہے تو کوئی بلن کوئی غدار ٹھہرتا ہے تو کوئی باغی یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی ہمارے نظریے سے متفق ہو موسیقی موسیقی